یہ ان کے تقویے کے خلاف والی بات نہیں تھی بلکہ ان کا عائن تقویٰ تھا وہ مثال کے طور پر آپ صحیح بخاری کے حدیث کو لی لی جائے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کموبیش ان کی عمر تیس سال کے آس پاس تھی پچیس سے تیس سال کے درمیان عائن جوانی کے حالت ابو حریرہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ خود اپنا واقعہ بتلاتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کہ میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے جو جوانی عطا کی اور جو شادی کے جو خیالات جو بنتے ہیں اور اس کے بارے میں جو فکر اور جو تڑپ جو پیدا ہو جاتی ہے میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اور اللہ کے رسول میرا ذاتی معاملہ یہ بھی ہے کہ میں شادی کرنے کے طاقہ بھی نہیں رکھ پا رہا ہوں تو کیا ایسے صورت میں میں خسی کر لوں یعنی جو مردانگی ہے کیا میں اسے ختم ہی کر دوں اس لئے کہ ایک تو میں جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں اور میں اپنے گھر بسانے کے لیے بیوی کو گھر میں لانے کے لیے میرے پاس کچھ انتظامات بھی نہیں ہیں ہاں کسی کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ انتظامات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس خاص گھر نہیں ہے یا میرے پاس جوئے بڑا کاروبار نہیں ہیں یا میری آمدنی بہت زیادہ نہیں ہے یا لاکھوں پہ میں نہیں کھیلتا ہوں یہ مراد نہیں تھی ان کی کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا ان کے پاس پہنے کے لیے لباس ذاتی جسم چھپانے کے لیے لباس نہیں تھا ان کے پاس یعنی ایسی غربت کی حالت تھی بعد میں اللہ نے خوب نوازا ان کو جس پوزیشن میں انہوں نے سوال کیا تھا جس وقت میں انہوں نے سوال کیا تھا وہ پوزیشن سامنے رکھی ابو حریرہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے حدیثیں رضوی اللہ عنہ ہم اصحاب صفحہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ایک گوشت کی ہڈی ملتی ہے ہم چوزتے تو پھر چوز کے دوسروں کو دیتا پھر وہ چوزتا پھر تیسرے کو دیتا نہیں غربت کا وہ زمانہ اس زمانے کو سامنے رکھتے اور پھر اس بات کو آپ سمجھئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اپنی جذبہ پر کنٹرل نہیں کر پا رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا لیکن ابو حریرہ رضوی اللہ عنہ کو روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ جذبات پر وہ کنٹرل نہیں ہو پا رہا تھا جیسے کہ شارحین حدیث نے کہا یہ نوجوان نوجوان میں بھی فرق ہوتا ہے کسی کی جذبات بہت ہی زیادہ بھڑکی لے ہوتے ہیں ایسے میں اس پر روک نگالنے کے لیے سب سے بہترین مؤسر ذریعہ ہی کہ اس کے شادی کر دی جائیں لیکن چونکہ یہاں پر ابو حریرہ رضوی اللہ عنہ کو ذاتی طور پر گھر بسانے کے لیے ان کے پاس گھر ہی نہیں تھا ان کی کوئی آمدنی ہی نہیں تھی ان کے پاس ان کا ذاتی جسم چھپانے کے لیے بھی لباس نہیں تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جو مقدر ہے وہ ہو کے رہے گا گویا کہ اشارتاً آپ علیہ السلام نے ایک طرح کی صبر کی تلقین کی کہ ذرا سمحال لیں ذرا برداشت کرنے اللہ تعالی آسانیہ اور جو راستے کھننے والا ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فتوحات کے ذریعے سے ان کا گھر آباد کیا انہوں نے شادیاں کی بہرحال خلاصہ کلامیم کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا